عید ملادن نبی پر پیغمبر حضرت محمد صاحب کی یومِ ولادت کی خوشی میں گروہار کو شہر میں مسلم سمات جنوں کی بیچ اس سوی ماحول رہا اس بیچ اس سوی ماحول کی خوشیاں اور بڑھ گئی جب شیو ڈولا سمیتی نے عید ملادن نبی کے جلوس میں سواگت منچے لگا کر پوشو اورسہ کر بچوں کو مٹھائی وزویت کی ہم آپ کو بتا دے کہ مسلم سمات جنوں نے بھی رام نومی اور شیو ڈولے پر سواگت منچے لگا کر پوشو اورسہ کی تھی اسی سدبھاو کی پرمپرہ کو بڑھاتے ہوئے شیو ڈولا سمیتی نے عید ملادن نبی کے جلوس کا سواگت کر سدبھاونا کا سندیج دیا ہے اہل سنت بل جماعت کی اور سے آکرشت جلوس نکالا گیا پرانی سرجی منڈی میں صبح سماجین اکھٹا ہوئے سرکار کی آمد مرحبہ کا نارا بلند کرتے ہوئے یا جلوس شہر کے ویبین مرگوں سے ہوتے ہوئے تیلک پت پہنچا تقریر اور دعا کے ساتھ جلوس سمافت ہو گیا پیغمبر صاحب کی جہنتی اسلامی کلینڈر ہجری کینو سار 12 ربیو لہوال کو آتی ہے ان کے دوارہ بتایا گئے راستوں پر چلنے کی بات کہی گئی جلوس کے دوران بچوں کو مٹھائی چوکلیٹ فل آدھی باتے گئے یہاں مسلم بھائیوں نے ایک دوسرے کو بذائی دیکھ کر دیش میں امن اور چین کی دعائیں کی بیرو ریپورٹ خرگون موسیقی موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم نسار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربی لوگل سرائے بلیس کے جہاں میں سبھی تو خسیاں منا رہے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے آج ہمارے پرافیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یونہ پیدایس کا دن ہے جو پوری دنیا میں بڑے عضب و اعترام کے ساتھ دنیا کے کونے کونے میں غوثے غوثے میں منایا جاتا ہے اور آج اسی کو لے کر شہر خرگول میں بھی ایک عجیم و شان جنوس کا انقاض کیا جاتا ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے کہ کتنی کسیر تعداد میں آسکان رسول اس جنوس میں شرکت کر رہے ہیں جگہ جگہ مٹھائیہ تبرک تقسیم کیے جا رہے ہیں ہندو مسلمان سبھی لوگ اس کا استقبال کر رہے ہیں بڑے گرم جوشی کے ساتھ کیونکہ ہمارے آقا رحمت اللہ علیہ وسلم بن کر دنیا میں مبوض ہوئے دنیا میں تشریف لائے آپ ایک کمیونٹی کے لیے نہیں ایک کون کے لیے نہیں بلکہ عالم جہان چاہے کسی بھی مذہب کسی بھی کون سے تعلق رکھتا ہو اس کے لیے رحمت اللہ علیہ وسلم بند کر کے آئے اور آپ کا یہ درس ہے کہ ہمیشہ محبت اور بھائی چارے کے ساتھ دنیا میں جینا اور لوگوں کی ہمیشہ بھلائی کے لیے کام کرتے رہنا جس طریقے سے ہاں سامتر ہے جس طریقے سے ایک جہتی کا ابھی حالی میں ہمارے شہر میں فضا خراب ہوئی تھی جو کہ ہم لوگ اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ فضا جو ہے ہم لوگوں کے ساتھ پورے ملک کے اندر قائم کی جائے اور اس کے لیے محبت بہت ضروری ہے کچھ تم بڑھو کچھ ہم بڑھے اور ملک کر یہ ہندوستان کو آجادی کی اور اور ہندوستان ملک کو ترقی کی اور لے جائے جا سکے بہت ضروری ہے ملک پہ ستا ہے ہمارا پہ سوڑھوں کا سوڑھوں کا سوڑھوں کا سوڑھوں کا سوڑھوں کا سوڑھوں کا سفرادت ہے کچھ مرک کو سکے سوڑھوں کا سوڑھوں کا متھی ہویا جو سڑھے ہیں بہت ضروری ہے سب سے پہلے تو میں جتنے اید ملادن نبی کی سبھی کھرگون سہر واضیوں کو پردیز واضیوں کو دیلی مبارک بات کرتا ہوں ساتھ ہی میرا سیر امن کا ٹاپو ہے اور آج جتنے اید ملادن نبی کے جلوس میں سبھنات سیو ڈھولا سمیتھی دوارہ سامپردائی سوہازوں کو بڑھاوہ دینے کے لئے ایک ساندار استقبال جتنے اید ملادن نبی کے جلوس کا کیا گیا ان کے دوارہ پھولوں سے ورثہ ساتھ ہی مٹھائی اپنا چاکلیٹ اور ایم بسکیس بچوں کو وطریق کیے گئے اس لئے کیے گئے کہ میرا یہ سہر کھرگون امن کا ٹاپو ہے یہاں پر سامپردائی سوہاز کی مثال دیکھنے کو ملتی ہے کہاں لوگوں نے اس کو بدنام پیا گیا اور آج دیکھو تو کھرگون سہر کس طرح سے امن کا ٹاپو بناوا ہے جتنے اید ملادن نبی کا جلوس اید کا ایک جیونت اڈارن ہے شرگون سامپردائی سدبھاؤ کی سرجمی ہے لیکن کچھ لوگوں کے کارن یہاں پر سبا سال پہلے جو سامپردائی گھنسہ ہوئی اس کے بعد سامپردائی سدبھاؤ کے لئے سدو سمرپیت رہنے والے ہمارے شوڑولا کمیٹری کے لیمو سیٹ منوہر منو بھاؤ سار حریف گوشوامی جی ڈاکٹر موہن بھاؤ سار تمام ساتھیوں نے جو ہے یہ پہل کی اور ہمارے مسلم سماج کے بھی سارے ساتھیوں نے پہل کی کہ پھر واپس ہم اس سدبھاؤ کی سرجمی کو تیار کریں جو انیکتہ میں ایکتہ کا سندیز دیتی ہے جو ہماری بھاؤتی سنسکتی ہے دیکھیں بھارت تو بیویتتا والا دیش ہے یہاں بہت سارے جاتی ہیں بہت سارے دھرم ہیں یہ موتی ہیں جاتی اور دھرم اور اس سے بنتی ہے انیکتہ میں ایکتہ کی بھاؤتی سنسکتی کی مالا جس گاؤں میں جس شہر میں جس دلے میں پردیس میں دیش میں سامپردائی سدبھاؤ رہے گا وہ سکھ رہے گا وہاں شانتی رہے گی وہاں سمردی رہے گی اس موقع پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خرگون کے سارے لوگ مل کر ایسا ادھارن پیش کریں کہ خرگون کا جو ایک نام سمیدن شیل دلے کے روپ میں راستی پٹل پر ہے اس سمیدن شیل نام کو ہم اٹھا کر خرگون کا نام راستی پٹل پر سامپردائی سدبھاؤ والا شیئر کریں اس لئے ہم سب کو ایک جوٹ ہو کر میں ان دو لائن سے سندیز دینا چاہوں گا آؤ آؤ جڑ ہی سے اخواڑ دیتے ہیں جڑ ہی سے اخواڑ دیتے ہیں ان جہریلے درختوں کو جو جہریلی ہوا دیتے ہیں ہوا چاہیے پریم کی ہوا چاہیے سدبھاؤ کی ہوا چاہیے بھاج شہرے کی یہی دیش ہے یہی ہمارا راست ہے یہی ہماری سلسکتی ہے جو جہریلے دیتے ہیں اجیز دیش ہے درکان شہر میں ملادن نوی کا جلوس شانتی پورن واتوان میں سوہدر پورن واتوان میں آج نکلا ہے جس میں ہندو اور مسلم دونوں سمودائے دوارہ ایک بھائی چارے کی مثال پیش کی گئی ہے جس پرکار سے مسلم بھائی لوگوں دوارہ شیوڑولا سمیتی کا سوگت کیا جاتا ہے اسی پرکار سے شیوڑولا سمیتی دوارہ بھی آج جلوس کا مسلم بھائیوں کا سوگت کیا گیا ہے اس پرکار سے شہر میں شانتی اور صدواؤ بنا رہا ہے اسی پرکار سے بھائی چارہ بنا رہا ہے اسی کے لئے ہم لوگ سب پیاس رہتے ہیں اور میری اور سے سبھی مسلم بھائیوں کو ملالد نوی جی بہت بہت شب کامنا ہے ہلو فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ایز جلو 24 نیوز ہمارے سارے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں لگیں ڈیل آئیکون کو دبانا بلکل بھی نہ بھولیں